جنہوں نے دہتیوں اور بچلوں کے لگا دی بہت پیتریوں میں گھولے ڈال دیئے دیز وطنہوں کو مقابلہ کیا بلان ستاروں پر کمندے ڈال دیئے سنگلہ بھاٹیوں میں بے خوف وقت نے نکل پڑے اور لوگ ہی بلان چھوٹیوں کو روند ڈالا توپانوں غادیس کا مردانہ کیا جن کی زبان میں عمل کا تھا کہ سخت سے سخت دل بھی پکل کر پانی ہو جاتا جنہوں نے مزبوچ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جنہوں نے مسائب کے عمرتے سیلہ آپ کو صبر تحمل کی نجاز سے روک دیا اور کہہ دیا آمان تو باللہ و ترکتو غیر اللہ جب باپ کی شفقت یاد آئی تو محمد کی یتیمی سے دل بہل آیا جب ماں کی ممتہ یاد آئی تو فاطمہ کی اسیری سے دل بہل آیا جب بیٹے کی محبت یاد آئی تو یوسف کی جدائی سے دل بہل آیا سیدون و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سدار اور میرے ہم مقتب ساتھیوں اسلام علیکم ایک شیر کے کر میں اپنی تخریر کا آغاز کرتی ہوں و معزز تھی زمانے میں مسلمہ ہو کر و معزز تھی زمانے میں مسلمہ ہو کر اور امکار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر حضرات حضرات اللہ نے تمام مخلوق میں انسان کو سب سے بہتری اور فضلت تکا فرمائی پھر ان میں سے زیادہ مقرم و معزز متقی زائد ہوئے آمیل دین خدا کو خرار دیا چنانچہ فرمایا اور جب مسلمان دینکار شریعت کا پابن ہو تو اس کے لئے وزید اس بات کی خوشکبری ہے یعنی اگر تم ایمان کی نور کو اپنے دن میں بساؤں گے خدا کے حکم کو نگوہ سے لگاؤں گے شریعت کے قانون پر پیرار ہوں گے گروہ کے کاموں سے خود کو بچاؤں گے تو خدا دنیا کو تمہارا ختموں تلے ڈال دیں گا حکومت و سلطنت تمہارے مقدر میں رکھ دیں گا خشمت و بادشات عزت و برہات کامیابیوں کام رانی مال ادالت تمہارا خدم چھومیں گی اس لئے آپ نے خدا کے اس حکمہ پر عمل کیا تو وہ دنیا پر کئی دین نہیں کئی محلے نہیں کئی برس نہیں کئی صدیو تو خود مرا رہے جن کے نام سے دشمنہ نے اسلام کاف رہتے تھے شیطان را چھوڑ رہتے تھا دریان ٹابہ ہو جاتی تھی دہتے ہو خندے ہو جاتی تھی تاریخ و بھیانت جنگل راستہ دیتے تھے جن کے ایک حضی سے وہ چھوڑ جنگل خالی کر گئے جن کی تحریر سے دریاں میں روانی آتی جن کی تحریر سے دریاں میں روانی آتی اپنی تحریر سے ہم خود ہی روانہ ہوتے جن کی ہر ایک دعوں کو خدا سنتا تھا جن کی ہر ایک دعوں کو خدا سنتا تھا اپنے ارمان تو بس خوابی رہ جاتے ہیں حضرات اللہ نے حضرات جن کو خدائی کی خدائی پر کامل اعتقاد و بھروسہ تھا اسی توقع کی بنا پر جنہوں نے دہکتیوں اور مچھلوں کے لگا تھی بہت پیتریوں میں گھوڑے ڈال دیئے تیزبت ان حواؤں کو مقابلہ کیا بلند ستاروں پر کمندر ڈال دیئے سنگلہ گھاٹیوں میں بے خوف وقت نے نکل پڑے پالوں کی بلند چھوٹیوں پر راند ڈالا تو پانوں حدیث کا مردانہ کیا جن کی زبان میں املکہ تھا کہ سخت سے سخت دل بھی پکل کر پانی ہو جاتا جنہوں نے مزبوچ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جنہوں نے مسائب کے امرتے سہلہ آپ کو صبر تحمل کی نجاز سے روک دیا اور کہہ دیا آمان تو باللہ ہوتا رکھتو غیر اللہ جب باپ کی شبقت یاد آئی تو محمد کی یتیمی سے دل بہلایا جب ماں کی ممتہ یاد آئی تو فاطمہ کی اسیری سے دل بہلایا جب بیٹے کی محبت یاد آئی تو یوسف کی جدائی سے دل بہلایا لیکن آج ہم ہے کہ زلط و خواری سے دو چار ہو رہے عدل و انصاب سے محلوم کے جارے ہیں فائدہ مسلم ہونے کے باوجود سپاہیوں کے مال سے محفوظ نہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس فرمان یا ایوہ الناس اکو کسکم واہ لیکم ناروں کو بھلا دیا تو والا ہم آدابن علیم کے مستحق ہوئے جب ہم نے ان المتقین بی مقامن علیم کو بھلا دیا تو والی اللہ دین اکبرو بی ربی مآداب جہنم کے مستحق ہوئے ہم نے کیا کیا نہیں بھلا دیا ہم نے تو سارا قرآن مجید بھلا دیا اسے پسے پشت ڈال دیا اسی وجہ سے شاعر نے کہہ دیا ہم تو کار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے دین کو ٹکرایا تو دنیا نے ہمیں ٹکرا دیا احکام خدا و دین سے غافل ہو گئے تو دنیا ہمارے خود سے غافل ہو گئی اسلام کے جیالو آج بھی وقت ہے کہ ہم اسلام کی صورت کو اپناتے ہوئے خدا کے آگے سر پر جہود ہو جائے اپنے گناہوں کی محقیم آگے اپنی ناکامی پر شرمندہ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ خدا و دین دونوں جہاں ہمیں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گا ایک شے کہہ کر میں اپنی تخریر کو ختم کرتی ہوں دہرائیں گے کردار اسلام اب بھی ہم شرط اس کی یہی ہے کہ بن جائے مؤمین ہم انہی چند کلمات پر میں اپنی تخریر کو ختم کرتی ہوں واخر الدوانین الحمدللہ